بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زراعت دے نال منسلک لوکان دے مطلق سٹیٹسٹکس دسی جاوے تھے تقریباً پہنٹالی فیصدوں لوگ نے ڈائریکلی لیبر جڑی انگیج کر دی اگری کلچر دے ویچ انوال میں پاکستان دے جی ڈی پی دے ویچ اگر کنٹیبیشن ویکھی جائے تھے بائی تو تئی پرسنٹ کنٹیبیشن جڑی ہے وہ اگری کلچر دی ہے اور اس جی ڈی پی دے ویچ بھی اگر تیان میں آ رہے جائے تھے چرنجا پرسنٹ کنٹیبیشن جڑی ہے لائف سٹاک تھی ہے لائف سٹاک تو مراد مویشی پالنا پولٹی فارمنگ فیش فارمنگ تمام او فارمنگ ایکسپٹ دیم اگری کلچر کراپ فارمنگ اسی انو لائف سٹاک فارمنگ کم آ گئے اور لائف سٹاک فارمنگ انہا خوبصورت سبجیکٹ ہے میں سمجھنا ہوا کہ دنیا دے ہوتے پہلی جڑی نیچرل ویلیو ڈیشن ہوں دی ہے آج جسی فیکٹریز لگا رہے ہیں ویلیو ڈیشن واسطے ہر او چیز جڑی زمین تو اگ دی ہے او دا استعمال کر کے اسی جڑی ویلیو ایڈ کر سکنے ہیں او فیکٹریز جا کے ری پروسیس کر کے کوئی نہ کوئی کر سکنے ہیں لیکن پہلی اللہ پاک نے جڑی نیچرل ویلیو ڈیشن انسانو اتا کی تھی او دو دین والے جانور کوئی شک نہیں اور دوسری گل بشمار ممالک دنیا تے ایسے موجود نے جنہ دی آہ جڑی گروہ تھے اکنامک گروہ جڑی ہے ڈیریکٹلی انگیجڈ ہے ویڈ لائف سٹاک فارمنگ پاکستان ایڈا خوبصورت خطہ پاکستان اینا خوبصورت خطہ چار موسم زرخے زمین اور ای اللہ پاک نے اینی خوبصورت جگہ سانو اتا کر دیتی گئی ہے کہ اسی ایت جنہ میں تسخیر کریے تحقیق کریے تھوڑی ہے ایسے سلسلے دویچ یقینا انسٹیٹیوشنز دا قیام ایسے انسٹیٹیوشنز جنہ نے واقعی ساڑے پاکستان دی ترقید ساڑے باستے راک ہو لیتے آج ایسے اگر گل کریے گل کریے تیگری کلچے یونیورسٹری فیصلہ باد پنجاب یونیورسٹری پرانیان یونیورسٹریز نے اور ایسے ترائیں یونیورسٹری آف انیمل سائنسز یونیورسٹری آف ویٹنری انیمل سائنسز دو ہزار دو دویچ باقاعدہ طورتے یونیورسٹری دے طورتے کام کر رہی ہے لیکن اٹھارہ سو بیاسی چھجیو پگدے چباری تو ٹوردیا آیاں پنجاب یونیورسٹری آف ایفلیشن یونیورسٹری آف ایگریکلٹر فیصلہ باد دن آف ایفلیشن اور اج ایک انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹری دے طورتے اپنی ہاں خدمات پیش کر رہی ہے سکولرز تیار کر رہی ہے منو یاد ہے پیشلے دنہ دس صلح تقریبات ہوئی ہیں انہا دس صلح تقریبات دے وجہا کے احساس ہویا کہ تبدیلی جڑیے کوئی دو چار دنہ دی بنیاد تے قدیمی نہیں ہوں دی تبدیلی ایک ہمیشہ سبر دے نال ٹورے رہن دے نام ہے اور وہ لوگ جیڑے اس تبدیلی دو چہم کردار ادا کر دے نے ایک سوچ جنہ دے ذہن چمدی ہے اور پولے پولے ٹورے رہن دے نے وہ لوگ یقین کامیابی تک پہنچی جان دے نے میں آج بلایا ہے ڈاکٹر طلت نصیر پاشا صاحب پروفیسر ڈاکٹر طلت نصیر پاشا صاحب وائس چانسلر نے یونیورسٹری ویٹنری انڈ انیمل سائنسز دے ڈاکٹر صاحب دی اگر اسی اٹیچمنٹس ویٹ کھیے ڈیٹرمنیشن ویٹ کھیے بلکل بڑی واضح کہ ڈاکٹر صاحب یونیورسٹری دوں از ای وائس چانسل لیڈ کر رہے ہیں اور اے یونیورسٹری آن تک کالج تو لے کے اے یونیورسٹری بڑھن تک ڈاکٹر صاحب نے اپنی ساری زندگی اس انسیٹیوشن دے رہی تھی میں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوش آمد دے کم اگر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جنہا آپ تشریف لے آئے یقین کرو اسی میڈیا والے لوگ کدھی کدھی سانوں آپ نے ہوتے بھی حیرت دنی کہ ہر کام انہوں سنسنی خیز بنا گئی پیش کرنے ہیں حالانکہ اگر اسی یہ تیان ماری ہے کہ ساڑھے ملک دی ایکچول جڑی لوڑے وہ ساڑھی گروہ تھے وہ ساڑھے لوگ جڑے افراد تھے رہ رہے تھے جس کاروبار دنال منسلک نے انہوں کو ایسا راہ دسنا کہ انہوں اڈاپٹ کر کے اپنے وہاں سے بھی کوئی خوش آلی دا راہ کھول رہے ہیں اور پاکستان دی جڑی ایکانومی ہے وہ دے بچ بھی کنٹیبیوٹ کر سکے پہلے ہاں تے پوچھنا چاہاں گا کہ ساڑھی یونیورسٹی ویڈنری انیمال سائنسز جڑی ہے یو ویس کڑے کڑے ڈسیپلنز دی ویچ ہاں سی ایجوکیٹ کر رہے ہیں بچے انہوں کپیسٹری بیلڈنگ کر رہے ہیں کی اوبجیکٹیوز نے کتے کتے کیمپسز نے اور کنے بچے انہوں سے بڑھا رہے ہیں بہت شکریہ سب تو پہلے میں شکر گزار مغل صاحب کے تو سی بلایا اور اس یونیورسٹی دے حوال لینا میں دسنا چاہاں گا کہ اٹھارہ سو بیاسی دی ویچ ایک سکول سی پنجاب ویٹنری سکول جڑا کے آہستہ آہستہ سکول تو انہیں ویٹنری کالج دہ درجہ لیا اور ویٹنری کالج تو دوزار دو دی ویچ ویٹنری یونیورسٹی دہ انہوں درجہ ملیا اور اے جڑا سفر سی اس طرح ہے کہ اے انڈیا پاکستان چے پہلے ادارہ سی اس سے تو ہی انڈیا چے اور اس سے تو ہی پاکستان چے سارے ادارے قائم ہوئے ویٹنری تے انیمل سائنسز دے ایڈیوکیشن واسٹ ماشاءاللہ اور جسنا تو جی فرمایا کہ اے جنورسٹی بڑھن تو پہلے اے جڑا ویٹنری کالج سی اے جنورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد دہ انٹیگریل پارٹ سی اور اس وقت دوزار دو دے وچ پہکنہ کے گورنمنٹ آف پاکستان دہ گورنمنٹ آف پنجاب دہ بہت اچھا انہوں نے فیوچر نو دیکھ دے ہوئے ہیں اسی دوزار دو چے دیکھئے تے جڑی ایگری کلچر جی ڈی پی اور دوزار دوزار دا کنٹیگوشن جڑی سی انتالی فیصد سی لیکن انہ سالہ دے وچ تسی دیکھو دسہ سالہ چے انتالی فیصد تو اسی پچھونجہ اشاریہ ایک فیصد تے آگئے اور ہویا کی ہے انہ سالہ دے وچ چے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس سیکٹر بہت زیادہ گروہ ہوئی تو آٹے سامنے پولٹری دا شب ہے پورا موڈرنائز ہویا ہے ایک انڈسٹری دے توڑتے آگیا انہوں نے آلماد تین سو بلین دی ہو تھے انویسٹمنٹ ہے اچھا سیمیلرلی انہ سالہ دے وچ چار پائی سال دے وچ دیکھو دیری دا سیکٹر جڑا ایک انڈسٹری دی شکل اختیار کردہ جا رہے ہیں اسی طرح جڑا میٹ دا سیکٹر ہے وہ بھی ایک ایک بلو آرگنائز سیکٹر بندہ جا رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر دے بہت زیادہ ہے دویچ انویسٹمنٹ ہوئی اور جیدو سیکٹر دے وچ گروہ ہوندی سید او دے وچ دے واسطے ہیمن رسورٹ سائید ہے او اس گروہ دے وچ جڑے انہ دے پرابلمز نے انہ دے پرابلمز نے ریس کرن واسطے پرابلمز نے حلت کرن واسطے او دے ویڈیز پرابلم ہو سکتے ہیں منیجمنٹ دے پرابلم ہو سکتے ہیں او دے وچو انہ دے بیماریاں دے شو ہو سکتے ہیں اس ادارے دی بہت زیادہ ضرورت سی اور اس وقت گورنمنٹ نے یہ دیتے توجہ دیتی اور انہوں اپگریڈ کیتا ہے جنویسٹی دی سورج جیدو ادارہ اپگریڈ ہویا تو او دے صرف ایک کی کیمپس سی لہورچ جسرہ جسرہ اس سیکٹر دی گروہت ہوئی اس سے ترہ یونیورسٹی دی بھی گروہت ہوئی دلکو ٹھیک اس ویلے ہونی یونیورسٹی دے پانچ کیمپسے اس نے لہور تو علاوہ ساڑھا ایک ویٹنری کالیج چانگ دے وچے ایک کسی پیرا ویٹنری سکول لیا ڈسٹک دے و ایک روڑ لا لیسن چے اور ایک ساڑھا بڑا ہی جڑھا جنو اسی فیوچر کنے ہے وہ ساڑھا راوی کیمپس پتو کی دے وچے اور ایک ساڑھا کیمپس فیروز پر روڑ تے جیدے ہوتے ایوین ریسرچ جیدے ہوتے ایسی بٹیریاں دے ہوتے ساری تحقیق ہو رہی ہے سر تو اس وقت جیدے کالیج سی وہ تو یہ تھے ساسسو سٹوڈنٹ سی جی جی ایس وقت چارزار تو ہوتے سٹوڈنٹ نے ماشاء اللہ اور اس تو علاوہ تین ساری چار افیلیٹڈ انسیچوشنز نے وہ گورنمنٹ پنجاب دیاں انسیچوشن نے جیدے ہوئے چونہ دا بہادر نگر ہے لائسٹاک ٹریننگ سینٹر شیخ پورا ہے برانی لائسٹاک ریسرچ انسٹیچوٹ انہ دی خیری مورت تے ہیں ایک پولٹری ریسرچ انسٹیچوٹ جیدے ہیں انہ دی راول پنڈیچ ہے اس سارے انسیچوٹس تے جیدے ڈپلومہ کورسز ہو رہے ہیں انہ دیوی افیلیشن یونیورسٹی دے نال ہے اور یونیورسٹی دے ویچ انہ دی اڈمیشن ہندہ ہے انہ دے اگزیم ہندے کریکلوم ڈویلمنٹ تو ایس ویلے پانچ کیمپسز تے چار انسیچوشنز نے جیدے ہیں دے نال افیلیٹ نے جنہیں اس سیکٹر دے لوگ سی سٹیک ہولڈر سی انہ نے ہو آئے بیٹھے بیٹھ کے ایسی سوچ وچار کی تھی کہ کئیڑے ایریہ دے ویچ سا نوہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس چاہی دے تے پہلے ارسہ کچھ پہلے کچھ چار سال جڑے لگے انہ دے انفرسٹیکچر دیویلمنٹ کرن واسطے سارا سیٹ اپ واسطے اس تو بعد پھر یہ تھے ایس وقت پہلے ایک ڈگری پروگرام سے ہوں نو ڈگری پروگرام میں ماشاءاللہ جیدے ویچ پولٹری سائنس دے بی ایس ہے جیدے ویچ دیری ٹکنالوجی دے بی ایس ہے جیدے ویچ بائیو انفرمیٹک سے بائیو ٹکنالوجی دی ہے جیدے ویچ اپلائیڈ مایکرو بیالوجی دی ہے جیدے ویچ انوائرمنٹل سائنسز ہے جیدے ویچ بزنس سٹیڈیز نے اپلائیڈ زوالوجی ہے تے اس تو علاوہ ایک فارم ڈیدہ پروگرام یہ نو ڈگری پروگرام جڑے نیجی اتھے ہیں جڑے انڈر گریجورٹ لیول تے اس تو علاوہ جڑے پوسٹ گریجورٹ لیول تے اس وقت جیدو ایک کالیج سی گھا تو چند ایک سبجیکٹس دے ویچ ایم فیل یا پی ایش ڈی اندھا سے ان الحمدللہ ایس وقت تیئیس ڈسپلن نے جیدے ایم فیل اور پی ایش ڈی ہو رہی ہے اور اس تو علاوہ جیدہ ڈپلومہ نے پوسٹ گریجورٹ ڈپلومہ وہ دو سبجیکٹ میں ایک تیاسی ہونے ہی ہے شروع کرانگے ایس فال تو اکتوبر تو فوڈ سیفٹی دے ہوتے ہیں ایک بہت ہی ایشو ہے جیدے ہوتے ہیں پہلی چیز ہی فوڈ سکیورٹی ہے فوڈ سکیورٹی دے فوڈ سیفٹی دو ہی چیز ہیں اور پاکستان جی چونگے بڑا خوبصورت ایریا ہے مطلب ای ڈو نٹ نو کہ تیس کی کورس کرکلم بنے گا لیکن میں پاکستان دے بیچ فوڈ پوسٹ ہارویسٹ کلاسز بہت زیادہ رہے ہیں پوسٹ پروڈکشن جنی ایکٹویٹیز دے وہ دے بیچے فوڈ سیفٹی دے بہت اہم جی پلیز اسپیشلی جدہوں سیسا باسی گل کر دے نا جی فوڈ فرام اینیمل اوریجن جی جی چھ دودھ گوشت انڈے نے اینا دے وچ اینا سکین نے ہائی دے اینا دے اس فوڈ دی نا جی ٹریسیبیلٹی اگر اسی ایکسپورٹ مارکیٹ چھ جانا جانا تے اے ساریاں تریقہ کار جڑا ہے نا ایکسپورٹ دا کے کتھوں پر ڈیوس ہویا کی یہ دے ریکوائرمنٹ سی کنی ریفریجریشن رکھنی سی کنی بیکٹیریال کونٹ ہونا چاہی دا کڑے کڑے ریزیڈیو بیچ نہیں ہونے چاہی دے کی اس طرح اگے ایکسپورٹ دی ریکوائرمنٹ دے اگے ہو دے بائی پروڈکس کی اس ساریاں چیزہ نو کور کرن لی یہ جڑا پروگرام اس شروع کیتا ہے یہ جو نیڈو دے تاوننا اور پاکستان دیاں تین جی انورسٹیز چے شروع ہے ایک یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باج ٹھیک ہے انہ دے جڑی نیشنل انسٹیچوٹ ہے فوڈ سائنس دی اوتھے ایک ساڑے جڑا دپارٹمنٹ آف فوڈ ان نیوٹریشن ایک کراچی یونیورسٹی دے بیچ انہ دے بھی جڑا فوڈ والا دپارٹمنٹ ہے اتین ناداریاں تے جو نیڈو دے تاوننا تے ایک کسی ڈپلومہ جڑا لائسٹاک بزنس دے بیچ ساڑی جڑی فیکلٹی لائف سائنسز ہے اتھے ہی شروع کر رہے ہیں ایک چیز میں دازدہ جامان جی کہ ساڑھا جننا بھی فوکس ہے وہ ساڑھے یونیورسٹی دا سلوگن ہے جی کہ پرووکنگ پوٹینشلز پروڈیوسنگ پروفیشنلز ایکسیلنٹ اچھے دیکھ سب میں بڑا خوبصور جلد چیز کی تھی پرووکنگ پوٹینشلز پوٹینشلز پروڈیوسنگ پروفیشنلز ایکسیلنٹ زبردستے میں اچھے تسی دیکھو نو ڈسیپلنز سے تسی انٹر گیجویٹ گریجویٹ کلاسز کرو آ رہے ہو یہ جی ڈسیپلنز نیام روٹین جیسا ہنو پتا ہے کہ جنہ آپ جنہیں فارمیسی پڑھنی ہیں یہ جی میں اسی مارکٹنگ دگل کر رہے ہیں دوسرے باقی سارے تھے انٹر لینکڈ ہے انہیں کیا مارکٹنگ اور فارمیسی یہ سپیشلی فوکس سڑے لائف سٹاک سیکٹر دوں یا ایڈ دیگر جسرہ مزامین پڑھا آتے ہیں جی فارق نے 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 سار اسی بڑی فوکس اپروشنا چل رہے ہیں جسرہ میں شروع ہی دسیا ہے کہ جنہیں ڈگری پروگرام شروع کیتے گئے یہ جڑی انڈسٹری سٹیکھولڈر اور جڑی جتھے انہیں جا کے جواب کرنی سی انہیں دی ضروریات نو مدے نظر رکھتے ہوئے تیار کیتا گیا اور اوہ دے مطابق کی کریکلم ڈویلمنٹ ہوئی جسرہ انہیں تسی مارکیٹنگ دے گال کیتی ساڑا جڑا ایم بی اے لائف سائنسز ہے اوہ دے بیچ لائی سٹاک بزنس ٹریک جڑے بچے لائی سٹاک بزنسز سے جانا انہیں سمجھ گئے انہیں نے لائی سٹاک مارکیٹنگ سے جانا یا بزنس سے منیجمنٹ سے جانا تو اڑے سامنے کس طرح لائی سٹاک سیکٹر گروہ ہو رہے ہیں اور کمیں انہیں دے ضرورت ہے اور اگر انہوں لائی سٹاک دائی نہ پتا ہوئے گا تو انہیں کے مارکیٹنگ ہی کرنے ہیں مطلب میں سمجھ نہ وہاں آج جڑے بچے نو پوچھو نہ کی میں جی ایم بی اے کرتا ہوں اوہ خدا دے ہو بندے ہو ایم بی اے ہوندہ فر ہو یہ کہ جناب سمپلی ایک جنرل سکلز تے آجن دیا نے ٹھیک ہے جی جڑے ساڑے کل بچے گریجویشن کر رہے ہیں یا پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں انہوں دا ڈائریکٹلی لینک ڈے فید لائی سٹاک ہیں سر اور دوسری کا لیوے کہ تمام وہ شعبے جیڑے بھی ڈسپلنس پڑھائے جا رہے ہیں وہ بڑے کلوزلی انٹر لینکڈ ہیں کیونکہ سرڈے پاکستان دے مچ گروت ایگری کلچر اور بلخصوص لائی سٹاک چہو رہی ہے سو میں سمجھ نہ ما کہ جابز دی حوالے نل کوئی پرابلم نظر نہیں پی ہوں دی گل بات کریں گے چھوڑی جی بلیک تو بات